دوستو یہ بچہ گیارہ سال سے زندگی مو سے لڑ رہا ہے یہ میری ویڈیو لازمی دیکھئے گا کیا آپ نے سپیلنگ کیا ہے z a y a n آپ کو تو انگلیش بھی آ رہی ہے سکول پڑھے ہو نا کہاں تک پڑھے تھے 5 تک پڑھے ہیں انشاءاللہ آگے ہی پڑھیں گے اپا جی سلام علیکم میں آج آپ کو لے کر جا رہا ہوں سیان علی کے پاس جو 11 سال سے اپنی زندگی مو سے لڑ رہا ہے اس کا پیشن ہو رہا ہے اس کے پیر میں دونوں پیر میں ساتھ انچ کا فرق ہے تو میری ویڈیو سٹاپ نے بہت سے دیکھی ہوئی گھومنے پھرنے والی جو میں اب دکھانے جا رہا ہوں وہ سیان علی کے اوپر ہے کیونکہ ہم اسے پوچھیں گے اس کا کیا حال ہے ابھی وہ دو دن پہلے گیا ہے چڑن ہسپٹر لاہور سے ایڈمٹ تھا ماں اس کا پیٹ ہوا ہے ابھی زیان علی کے پاس چلتے ہیں اس کے باتیں کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ آپ ساری ویڈیو دیکھتے ہیں یہ ویڈیو بھی لاہور میں آپ دیکھیں دوستو ہم نکل پڑے مغل پورا زیان علی کے گھر کے لیے چلے اس کا گھر ڈونتے چل کے اسٹم جی ہم بٹی پی سیو کو دونڈ رہے ہیں کلمے والی مجد وہ آگیا ہے اور شیان کا گھر ڈونڈ رہے ہیں ڈینٹ پہ رہتے وہ دوستو نیک نیتی سے آپ نکلے تو ہر چیز آسان ہو جاتا ہے ہم نے بھی زیان علی کا گھر ڈونڈ لیا ہے شیان علی کا چھوٹا سا گھار ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس امان کیسے بکھرا رہا ہے کیونکہ ان کے والے ساب جو ہے نا وہ کبار کا کام کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے آج کسی کام نہیں ہے جو حالات آپ دیکھتے سمجھتے ہیں اور یہ دیکھے کیسے کپڑے پڑے ہیں یہ حالات ہیں اسلام علیکم کیسے ریان بھائی ٹھیک ہو آپ یہ جی ریان بھائی ہے ہمارے جو ابھی ہوسپیٹل سے آئے ہیں دو دن پہلے چڑھن ہوسپیٹل سے آئے ہیں ابھی ان سے حال پہ ٹھیک ہے آپ کی پریشن میں درد ہوئی تھی کتنی ہوئی تھی اوہ یار اب ٹھیک ہے درد بہتر ہے نو جی اس کو تقریباً ابھی بھی یہ تقریباً نیند میں تقریباً ہے اس کی وجہ یہ انجیکشن لگ رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ہاتھ پہ یہ دیکھا ہے یہ برونڈا لگا ہے اس پہ ان کو انجیکشن لگتے ہیں اور پھر اس پہ تھوڑا نیند آیا تھا کیونکہ درد رہتی ہے پیشن ہوئا ہے یہ پیئر پہ اس کے سارا نا یہ یہاں پہ ہے پٹی ہی ہوئی کیا وہ ہوگا ہے یہ سنڈیا ہے سنڈیا ہے یہ نیچے بھی اچھا یہ پٹیاں اتار ہیں کیوں بڑی جو پٹیاں لگی ہوئی ہیں یہ راڑ نکلوا کرتا ہے ریشہ پڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہے اس میں کیا کیا ہے انہوں نے یہ راڑ نکالا ہے اس میں یہ راڑ ہے اچھا یہ راڑ ہے یہ راڑ ہے یہ راڑ ہے اس سے راڑ لگا تھا جہاں سے ریشہ میں نکالا گیا یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریشہ پڑ گیا تھا یہ صورتی اللہ آپ سب بھی دعا کریں بچے کے لئے جہاں اس کے ہڈی ہیں بہت محتوک ہیں جہاں کچھ لگتا ہے اس کی ہڈی ٹوڑ جاتی ہے ہاتھوں کی بھی ٹوٹی بھی ٹوٹی بھی تھے نا ہڈی ہاتھوں کی بھی ٹوٹی بھی تھے ہاتھوں کی بھی نا اس کی کیونکہ نازک بہت زیادہ ہے تو پھر انشاءاللہ اب تو آپ چل پڑیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر مزہ آئے گا گموں کے بھاگوں کے کیونکہ تقریبا نیند آ رہی ہے آپ سوچیں آپ سوچیں آپ کیونکہ بچے کے سات انچ کا تھا پیر کا فرق نا میری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوا تھا اب وہ چار انچ کا فرق رہ گیا تو انشاءاللہ اللہ تھوڑا بہت تو رہ جائے گا پھر یہ چل پڑے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا بھی راڈ بگیرہ نکلے اس کا پیٹ ہوا ہے ابھی مزید ان سے بات کرتے ہیں ابھی در تو ہو رہی آپ کو نہیں ہو رہی نیند آ رہی بس نیند آ رہی جی اور یہ کہتا تھا میں نے گورنمنٹ سکول میں نہیں جانا ایسی ہے پریوڑ میں جاؤں گے چلو صحیح یہ اس کی دعائیاں پڑھی بھی یہاں پہ یہ ساری میڈیسن پڑھی بھی یہاں پہ ایک جی ہے آگا صاحب دیکھا آپ نے بچے کو جی اللہ صحت دے ہماری دعا ہے بچارہ مشکل میں ہے پریشانی میں ہے تو اس سے ماں باپ کے لیے بھی ایک امتحان ہوتا ہے بچہ بچے کا اپنا امتحان چال رہا ہے اللہ کامیاب کرے اس کو اس امتحان میں انشاءاللہ اللہ صحت دے ہماری بھی دعا ہے آپ سب بھی دعا کریں بچے کے لیے انشاءاللہ جی انشاءاللہ جی آگا صاحب دعا کر رہے ہیں بھی انشاءاللہ مزید ہم کریں گے کچھ نہ کچھ کیونکہ ایڈجنڈ ہمیں معلوم ہوا ہے اور ابھی انشاءاللہ مزید آستہ آستہ بڑھتے ہیں یہ شہان بھائی یہ پکڑے آپ اور اپنی میڈسن وغیرہ کرنا آپ نے ٹھیک ہے یہ ہمارے گلانی بھائی ہے یہ ان کی طرف سے آپ کو ہم دے رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو بھی صحیح دے اور گلانی صاحب کی بھی سارے معاملہ تھا لو انشاءاللہ مزید کوشش کریں گے کہ آپ کے لئے زیادہ کریں اور نیچے نمبر لکھا گیا شہان بھائی کا آپ اس نمبر پہ کال کر کے ان کی کوئی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں یہ جیش کیش نمبر اس پہ ہے جو آپ نمبر نیچے دیکھ رہے ہیں آپ بچے کے لئے جو کر سکتے ہیں وہ لازم کریں آپ لوپا شکریہ شہان بھائی میں جا رہا ہوں پھر ملوں گا آپ کو ٹھیک ہے جب آپ ٹھیک ہوں گے میں دوبارہ پھر آؤں گا آپ سے پھلنے کے لئے اوکے ہو گیا یہ میڈسن ہے جو اس کو لگ رہی ہے شہان بھائی کو اور بہت سے انجیشن ہے جو اس کو لگ رہے ہیں وہ ناڑے پتلی ہونے کی وجہ سے شاید کمزور ہے نا ہاتھ میں اپیٹیٹر سی بھی اس کو ہوا ہے اپیٹیٹر سی بھی جی اس کو ہوا ہوا ہے ہم نہیں کر سکتے یہ بچے کو ہماری میں آپ اسی اور دگا سے پرائیوٹ کروائیں اسے ٹیسٹ میں لیں گے ابھی تفتہ نہیں کروا سکتے نہیں اگر آپ گرین ٹون آتے نا تو یہ اپیٹر سی کے جو نا میں آپ کو کروا دوں گا آپ جب گرین ٹون میں آئیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شہان بھائی آپ کے ٹیسٹ وہاں سے ہم کروا دیں گے اوکے ہو گئے لو جی سب دعا کریں بچے کے لئے اللہ اس کو صحت دے زندگی دے اس کلٹر سی کونس ہے لہبہ سی اس کے آگے دیکھے کیا لکھا ہے اس کے آگے کیا لکھا ہے اس کے آگے کیا لکھا ہے خالی سی ہی لکھا ہے خالی سی ہی لکھا ہے میں اس کی تحصیر بنا کے بھیجوں آپ کو میں آپ کو اس چارس لکھا ہے اب بھی دیکھیں اتنے تنے جن رہے کر آنے ہی دیکھیں اتنے دن پہلے ہم مجھے رکھا دیکھ سے بتایا کونسا تھا دوسرا اللہ اسٹ وہ ہے جس پر میں نے ہپا ٹیسٹر ایکسٹر جی ہے اس کی تصویر ہے یہ جی وہ رپورٹ ہے جب یہ چار دن کا تھا جب سے اس کا یہ پروپرم جاری اس ٹیم سے ان کے گھر والے اللہ ان کو حمد دے کہ ان کے جو ہے فادر اور مدر دونوں لگے ہوئے بچے کا علاج کرانے کے لئے علاج بہت نہیں گئی یہ سستانی ہے یہ اور یہ فعل پر لکھا ہے فور ڈیگ یعنی کہ چار سال کی عمر سے اس کا چار رہا اور آج چار دن سوری چار دن کے سے اس کا علاج چار رہا آج اس کو تقریباً گیارہ سال کا ہو چکا ہے یعنی کہ گیارہ سال سے اس کے گھر والے جو ہے نا وہ اس کو لے کے ہسپٹر میں لے کے جا رہے ہیں آج اسب ایسی ہے جی شیعان علی جی جیان علی اصل میں شیعان کہا ہے کہ ہموں پہ شیعان ہی چڑھ جائے ہمارے ہیں شیعان مرض جیان صحیح ہے صحیح ہے انشاءاللہ جو پریٹ ہو رہا ہے اسے آساسا امید ہے کہ ٹھیک ہو جا ہے ٹھیک ہو گا انشاءاللہ بھائی 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 دعا میں یاد دکھنا ٹھیک ہے بھائی بھائی اور کھانا پینا لازمی آپ نے فرور کھانا آپ نے کیا کھانا ہے فرور کھانا ہے جب ختم ہوگا میں اور فرور بیجوں گا ٹھیک ہے کھاؤں گے نا فرور پپا نے شکر لگائی آپ کچھ نہیں کھاتے آپ کھانا لازمی ہے ٹھیک ہے بھائی بھائی اللہ حافظ لو جی چلتے ہیں ہم جی لو جی شیعان بھائی ہم سے ہاتھ میں لارہے ہیں شیعان بھائی لو جی آپ ملائے جی اوکے شیعان کو دکھا دی ہے سیان کو ان کے یہاں تو باتی آگو بھی دعا کرے ہم بھی کریں گے بچے سب کے سانجی ہوتے ہیں کچھ ہو سکتا ہے بلاب نہیں کرے نمبر میں نے ایڈ کر دی ہے ان کا پاکی جو دعا میں آزکھے اور جو میسہ جڑے کو بیرکے با جو بیرکے